نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان سلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم سلیعنا سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ اجمعین موزز سامعین اور جس طرح بتایا گیا کہ خواتین بھی یہ آواز سن رہی ہیں ان کو بھی آجز مخاطب ہے ایک چھوٹی سی بات معلوم کرنی تھی انسان کی زندگی بھی ایک عجیب صورتحال سے دوچار کر دیتی ہے کبھی ہماری توقعات بہت بڑی ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے ہم نے حل چلایا ہو زمین کو پانی لگایا ہو اس میں بیج ڈالا ہو اور کئی دن انتظار ہم نے کیا ہو کہ اس سے کچھ سلے ہو گیں گے مجھے اندازہ ہے کہ آپ میں سے بھی زیادہ لوگ زراعت کو جانتے ہیں وہ سلے نہ ہو گئیں ایک اکڑ دس اکڑ بیس چالیس اکڑ گندم نہ ہو گئیں تو آپ کیا محسوس کریں گے دکان کھول کر بیٹھے ہیں سارا دن پوری میند اور کوشش جاری رکھی مسکراتے رہے ہس ہس کے لوگوں کے ساتھ بولتے رہے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا پورا دن کوشش کی ایک پاؤن بھی نہیں ملا کیسا محسوس ہوگا یہ کوئی جذباتی بات نہیں پوچھی جا رہی ہے ایک حقیقت پر مبنی بات پوچھی جا رہی ہے کیسا محسوس ہوگا ہمارے گھر میں خدا نہ خاصتہ کوئی بیمار ہو جائے یہ زندگی کا حصہ ہے صحت بھی رہتی ہے بیماریاں بھی آتی ہیں بلکل ٹھیک تھا اچانک وہ صحیح بھی بستر ہو گیا اب دو آدمی اس کو سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں کیسا محسوس ہوگا کس طرح ہم اس چیز کو سمجھیں گے ظاہر ہے مایوسی ہوگی دس اکڑ میں نے حل لگایا اور پانی لگایا اور بیج ڈالا ایک بھی دانا نہیں ہوگا ظاہر ہے مایوسی ہوگی فطرتی بات ہے شاید سو میں سے کوئی ایک آدھ آدمی ایسا ہو سکتا ہے جو اس کے برقس بولیں یا اس سے بھی زیادہ کہ مجھے مایوسی نہیں ہوگی جو سارا دن دکان پر بیٹھ کر اس نے کوشش کی دکان پر اپنا ٹائم صرف کیا اور لوگوں کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آیا اور ایک پاؤنڈ بھی اس کو نہیں مل سکا شام تک مایوسی ہونے کا امکان زیادہ ہے قدران پر خاصتہ کوئی بیمار ہو گیا تو بھی لیکن ہم دوسرے نکتے نظر سے دیکھتے ہیں جب اس نکتے نظر کو ہم سامنے لاتے ہیں تو شاید اس بات کو ہم ٹٹولنی کی کوشش کریں یہ ہمارا نکتے نظر ہے یہ ہم انسانوں کا خیال ہے یہ ہماری توقعات ہیں یہ ہماری امیدیں ہیں خدا کی کیا توقع ہے اللہ تعالی کیا چاہتا ہے وہ اس کو کس طرح دیکھ رہا ہے کہ چالیس اکڑ میں ایک دانہ بھی نہیں ہوگا حالانکہ وہ تو مہربان ہے وہ خود تعرف کرواتا ہے کہ شروع کرتا ہوں میں اس کے نام سے جو سب سے زیادہ مہربان وہ نہایت رحم کرنے والا ہے ہم نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ سے ابتدا کرتے ہیں گویا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان کے ذریعے اپنا تعرف کروارہ ہوتا ہے اسی کا تعرف ہوتا ہے کیا ہم بول رہے ہوتے ہیں سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے جو سب جہانوں کا پالنہار ہے اور پھر وہ مہربان ہے نہایت رحم والا ہے وہ اسی سے اسی کی عبادت کرتے ہیں ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں یہ کون سکھا رہا ہے یہ اللہ تعالی ہمیں اپنا تعرف کرا رہا ہے ہم اس کی الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتے چلے جا رہے ہیں تو جب یہ چالیس اکڑ میں ایک دانہ نہیں ہوگا پورے دن میں ایک محنت کے بعد ایک پاؤں نہیں ملا خدا نہ خاصتہ کسی کو بیماری لائک ہو گئی تو ہم تو مایوس ہوتے ہیں مغلول ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالی کی نظر اس کے حوالے سے کیا ہوتی ہے خدا اللہ تعالیٰ کا ایک طریقے کار ہے جو قرآن مجید میں وہ بیان کرتا ہے سب نبیوں کا جو والد تھا ابو الانبیاء حصیر ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان کو سب چیزیں اچھی لگتی تھیں لیکن اپنے فرزند سے بڑا پیار تھا سیدنا اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ ان کی محبت ان کا تعلق بے مثال تھا بہت شفقت فرماتے تھے بہت محبت کرتے تھے جن کی وجہ سے یہ آج صرفہ و مروہ ہے جن کی وجہ سے خانہ کعبہ پر ہم جاتے ہیں اور وہاں تواف کرتے ہیں اور وہ سنتیں ادا کرتے ہیں تو اتنی عظیم اور بہترین ہستی ان سے ان کا بہت پیار تھا تو آپ نے وہ علماء اکرام کے زبانے سنا ہوگا تو آپ سب یہاں آنے والے ہیں یہ بارہ سن چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اپنی پیاری چیز قربان کرو تو پھر انہوں نے کچھ قربانی کی تھی شاید میرے میں حکم کی تعمیل کر سکا پھر آیا کہ نہیں اور زیادہ پیاری چیز قربان کرو تو وہ انہوں نے تعداد بڑھا دی اس طرح بار بار خواب آتا رہا پیاری چیز قربان کرو پیاری چیز قربان کرو ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر بڑی محبت اور شوق اور عقیدت سے کرتے ہیں لیکن اس پر غور و فکر کرنے کی بھی ضرورت ہے پھر آخر میں ان کو خیال آیا کہ بار بار یہ ارشاد آ رہا ہے کہ پیاری سے پیاری چیز قربان کرو مجھے تو سب سے زیادہ عزیز میرا بیٹا ہے تو پھر ان کو لے کر چلے تھے آپ خود پڑھیں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ اس واقعے کو بیان فرماتے ہیں لے کر چلے تھے پھر شیطان کا تذکرہ آتا ہے پھر وہ جا کر منہ کے میدان میں پہنچے تھے اور پھر سوچتے جا رہے ہیں کہ اپنے بیٹے کو میں کیسے بتاؤں کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں ان کو یہ کہا گیا تھا کسی دوستے ملنے جا رہے ہیں اس کی دعوت پر جا رہے ہیں وہاں پہنچ کر اچھا وہ شیطان کا مقالمہ جو اسماعیل علیہ نبی ناو علیہ السلام کے ساتھ وہ آپ سنیں آپ نے سنا ہوا جب وہاں پہنچے ہیں تو انہوں نے آخر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ارشاد فرمایا کہ میرے بیٹے تجھے پتا ہے کہ آج کیسے آنا ہوا ہے آج تو میں تمہیں قربان کرنے کے لیے یہاں لے کر آیا ہوں کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب کو ہم اور آپ نے سنا ہوگا ان کو کوئی دکھ نہیں ہوا ان کو کوئی خوف نہیں ہوا ان کو کوئی مایوسی نہیں ہوا یہ نہیں کہا کہ کیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے آپ ان کے نبی اور محبوب ہیں یہ اسماعیل کی زندگی حاضر ہے اس میں کوئی تکلف نہ کیجئے بلکہ یہاں تک اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آنکھوں پر پٹی باندھ دیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ مجھے لٹائیں اور چوری چلائیں تو وہ پدرانہ شفقت لا آپ کی دل میں آ جائے یہ آپ نے سب باتیں سنی ہوئی ہیں پھر انہوں نے ان کو اسی طرح سے لٹایا اور انہوں نے وہ چوری چلا دی انہوں وہ اپنے تیہیں اپنے فرزند کو قربان کر چکے تھے اور جب یہ قربان ہی اپنے خیال میں کر چکے تو انہوں نے جب پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل علیہ السلام سامنے کھڑے مسکرا رہے ہیں تو حیران ہو گئے تھے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ساری مشک کیوں کیوں ہو رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان اور خون کی ضرورت تھی چون یہ مشک ہو رہی تھی در حقیقت یہ ایک نکتہ نظر ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نبی کی عظمتیں تو بہت عالی تھی ایک سے بڑھ کر ایک لیکن جو سب سے بڑی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو عظمت تھی وہ ان کی اطاعت تھی خدا کی حکم کی بجاوری ان کی جو خصوصیتی وہ توقل تھا خدا پر بھروسہ ان کی جو ایک خصوصیتی وہ سبر تھا اور وہ اللہ تبارک و تعالی وہ خود بھی اپنی خودشناسی ایک بہت بڑی معنی ہے تصوف تو ہے اسی چیز کا نام کہ اپنے آپ کو پہچاننا ہم تصوف میں کہتے ہیں کہ ایک عالم کبیر ہے یہ پورا جہان جس میں اتنے برعظم ہیں جس میں اتنے ممالک ہیں جس میں اتنے سمندر ہیں جس میں اتنے دریاں ہیں جس میں اتنے لوگ ہیں یہ پوری دنیا یہ عالم کبیر ہے سوفیاء کہتے ہیں کہ عالم صغیر بھی ہے وہ تمہارا دل ہے پوری دنیا کی جو خصوصیات اور معانی ہیں وہ ایک طرح سے تمہارے دل میں سموئی ہوئی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر خصوصیات سے نوازا تھا وہ اپنے آپ کو بھی جانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ جو عظمت جو مقام جو شان میں نے اپنے نبی کو دیا ہے اس کو اللہ تو جانتا ہے ابراہیم دوسرے واقف ہو جائے تو کتنی بڑی شان والا ہے کیونکہ جب تک انسان اپنے اس صلاحیت کو استعمال نہ کرے تو اس کا پتہ نہیں چلتا کوئی تلوارواز ہے تو وہ لاکھ کہانیاں سنائے کہ میں اتنی تیز تلوار چلاتا ہوں یہ کوئی نشانہ باز ہے وہ لاکھ کہانیاں سنائے کہ میں اتنے سیدھے نشانے لگاتا ہوں کوئی تیر انداز ہے تو وہ کتنی بھی کہانیاں سنائے کہ میں اتنا سیدھا تیر مار سکتا ہوں لیکن اس کے لیے ایک ثبوت چاہیے حقیق وہ اپنے عمل سے ثابت کرے تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اوپر ان کو آیاں کر دیا کہ ابراہیم تم کیسے ہو کہ جب لوگ بیٹوں کو پالتے ہیں پوستے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے میں ہمارے خدمت کرے گا ہمارے لئے سکون اور آرام کا باعث ہوگا تم اس بیٹے کو قربان کر لے کے لئے تیار ہو گئے مرد اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اتنا بڑا دل اتنا بڑا حوصلہ اس قدر توکل خدا پر سمجھ رہے ہیں آپ پاک اس قدر اللہ پر یقین تو یہ اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی ذات پر کیوں کہ وہاں اور تماشای تو تھے نہیں نا ان کو کوئی دیکھنے والا تو تھا ہی نہیں خدا کے سوا لوگ تو تھے ہی نہیں ان کے اہلیہ محترمہ بھی وہاں نہیں تھی اس نے تو سجا سوار کر اسماعیل علیہ السلام کو اپنے والد کے ساتھ بھیج دیا تھا کوئی نہیں تھا اس اتنا بڑا کام ہو رہا ہے ہم چھوٹا سا بھی کوئی کام کرتے ہیں چھوٹی سی بھی خیرات کرتے ہیں تو ہمارے توقع ہوتی ہے کہ بھئی کوئی اعلان کر دیکھ بھئی یہ خدمت اس نے کر دی یہ ہمارے دل میں چلتا ہے بھئی اس نے خدمت کی ہے وہاں یہ اتنا بڑا کام ہو رہا ہے کوئی دیکھنے والا ہی نہیں ہے لوگ ہی نہیں نہ آدمی ہیں نہ آدم کی ذات ہے دیکھنے والا ایک خدا ہے دوسرا ابراہیم خود ہے علیہ السلام اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ ابراہیم اپنے آپ کو دیکھ لے کہ وہ کتنے بڑے ذرف والا ہے کتنے بڑے شان والا ہے تو اب اس واقعے کو دیکھیں آپ نے چالیس اکڑ زمین پہ حل چلایا اس میں بیچ بھی ڈالا اس میں پانی بھی لگایا اور پھر محنت بھی کی ایک دانا بھی نہیں نکلا ایک ہمارا ہے نکتہ نظر کہ بھئی کچھ بھی نہیں ہوا بھئی میرے ساری محنت رائے گان چلی گئے اب ابراہیم علیہ السلام کیوں نکتہ نظر سے اس کو دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَ ہر تکلیف کے پیچھے آسانی ہوتی ہے ہر جو خدا آزماتا ہے اور وہ خود کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَاتِ اب ہم جو ہیں وہ کس کھاتے میں کھڑے ہیں ہم خود اپنے اندر جھانک کر دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو اپنے سب بیٹوں سے شفقت اور محبت تھی لیکن حضرت یوسف سے زیادہ پیار تھا ایسا ہے سب بیٹوں سے پیار تھا سب بیٹے ان کو عزیز تھے لیکن ان کو زیادہ جو پیار تھا اپنے بیٹے حضرت یوسف سے تھا اور یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹوں پر اعتماد نہیں کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ اس کو ہم لے جائیں ان کو اجازت دو تو وہ اس میں ہچکچاہٹ کا شکار ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایسا ماحول بنا کہ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو اپنے بیٹوں کے ساتھ جو اپنی دل میں یہ چیز رکھتے تھے کہ ہم کیوں اتنے پیارے نہیں ہیں اپنے والد کو یہ کیوں وہ اس کو لے کر چلے گئے اور پھر چاہ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کوئے میں ڈال دیا اتنے سارے بیٹے تھے کوئی اور بھی کسی یوسف کا جو دوسرا بھائی تھا اس کو بھی ڈال سکتے تھے نہیں جو سب سے زیادہ پیارا تھا جس سے زیادہ محبت تھی اس بیٹے کو انہوں نے ایک کوئے میں ڈال دیا اور اپنے تیہیں وہ کسا ختم کر چکے تھے پھر آگے پھر آگے کس طرح سارے سلسلے کو چلاتا ہے کافلہ آتا ہے پانی چاہیے کوئے میں پانی ہوگا یا نہیں ہوگا پھر وہ اندر کوئی چیز اتارتے ہیں کوئی برتن اتارتے ہیں تاکہ پانی نکال سکیں باہر کھنچتے ہیں تو ایک نو عمر بچہ باہر آ جاتا ہے علماء اکرام نے آپ کو سنایا ہوگا اور یہ واقعے پڑھنے والے ہیں آپ پڑھیں خود پڑھیں کیوں میں آپ کو سناوں یہ قرآن مجید میں خدا نے آپ کے لئے واقعے لکھے ہیں آپ خود پڑھیں اگر میں سناوں گا تو ہو سکتا ہے میں اپنی طرف سے کوئی چیزیں اس میں ڈال دوں یہ خدا کا خط ہے آپ کی طرف کہ آپ کو کوئی پیار بھرا خط بھیجے تو کیا آپ کسی اور کو دیں گے کہ وہ آپ کو پڑھ کر سنائے ہم تو آیات پر انگلی رکھ کر پڑھتے ہیں پتہ نہیں میں بہت قاہل اور سست انسان ہوں آپ تو بہت پیارے ہیں اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارا کوئی کام پھستا ہے کوئی پریشانی ہوتی ہے اور پھر پڑھتے جاتے ہیں وہ سمجھتے بھی ہیں کہ نہیں کہ اس میں ارشاد کیا ہے فرمان کیا ہے تو بہرحال وہ حضرت یہ بات طبیل ہو جائے گی تو پھر وہ پھر آگے قصہ چلتا ہے پھر وہ مصر کی بات آ جاتی ہے پھر وہاں ایک الگ آزمائشیں آتی ہیں جیل ہو جاتی ہے اور بھائی وہاں پہنچ جاتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام اتنی محبت اور پیار اور شکت محسوس کرتے تھے کہ ان کے آنکھوں سے آسو نہیں تھمتے تھے وہ کہتے ہیں پھر چل چلا کے چل چلا کے معاملہ یہاں پہنچا کہ کنان میں بیٹھا ہوا یوسف مصر جا پہنچا پتہ نہیں کتنا دور تھا فلسطین کا علاقہ ہوگا کنان یا کوئی ہوگا آپ خود بہتر جانتے ہیں پھر اچانک کہنے لگے کہ وہ آج مجھے یوسف کی خشبو آ رہی ہے کتنے سال بیٹھ گئے اب مصر کہاں رہا اور کنان کہاں رہا کتنے میلوں کا فاصلہ تھا ان کے بھائی گئے تھے وہاں سے لینے کے لیے غلہ اور یہاں یہاں بیٹے بیٹے کہہ رہے ہیں مجھے اپنے بیٹے کی خشبو آ رہی ہے تو سیدی نے بڑی دلچسپ بات کہی ہے سبحان اللہ یاکوب تم نے مصر جو سینکڑوں مو میل دور تھا تمہارے گاؤں سے کنان سے مصر سے اس کی خشبو تمہیں کنان آ رہی تھی سینکڑوں میل دور چرا درچاہ کنانش نہ دی دی چند میٹر کے فاصلے پر گھر سے چند میٹر کے فاصلے پر کنان کے کنوے میں تیرا بیٹا پڑا ہوا تھا تو اس وقت تمہیں پتہ ہی نہیں چلا تمہیں اس وقت خشبو نہیں آ رہی تھی ہے نہیں ہے کنان کے کنوے میں انہوں نے ڈال دیا تھا تمہیں اس وقت پتہ نہیں چلا پھر سایدی خود جواب دیتا ہے کہ ہمارا حال بھی عجیب ہے وہ خود سایدی جواب دیتا ہے گہے بر تارمِ آلہ نشینم گہے بر پشت پائے خود نبینا کبھی تو میں بہت بڑے سیر کرتا ہوں آسمانوں کے وہاں تک میرے تصور کی پہنچ ہوتی ہے کبھی میرا وہ حال ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی ہے ایک ہی نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ محبت جس سے ہوتی ہے وہی سے خدا اس کو آزمانا شروع کر دیتا ہے اور خدا بڑا غیرت والا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ بندے سب سے زیادہ مجھ سے پیار کریں جب ہم کسی اور کی محبت میں پھستے ہیں اور پھر وہی ہمیں آزمائش آتی ہے پھر ہماری چیخیں نکلتی ہیں یہ کیا ہو گیا یہ ہی کیوں میرا بیٹا ہی کیوں میری بیٹی ہی کیوں میں کیوں وہ کیوں یہ کیوں کی بات تو ہو ہی نہیں سکتی جب بندگی کا توق گردن میں ہم نے ڈال دیا میرے بھائیو بندگی کا توق جب ہم نے گردن میں ڈال دیا ہے تو پھر کیوں کی بات ہو ہی نہیں سکتی جو غالم نے کہا ہے جس کو ہو جانے وہ دل عزیز تیری گلی میں آئے کیوں اگر اتنی جان عزیز ہے اور اپنا سامان اور اپنا مال اتنا عزیز ہے تو پھر عشقی کی گلی میں آتے کیوں ہو تو اس لیے ہم ہم جو ہیں دو کشتیوں کے سوار ہیں اس وقت اور ہم جو ہے وہ ایک طرح سے بڑے عاشق صادق بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں خدا کا عاشق صادق دوسری طرف دنیا کی لالچ بھی ہمیں نہیں چھوڑ رہی ہے اور حشاری سے اور چلاکی سے ہم کام کرنا چاہتے ہیں تو یہاں جب خدا کی محبت اور عشق کا میدان ہے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھیں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی کا مثال نہیں ہوگا حضرت امام حسین علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی اس آزمائش کو دیکھیں آپ کے آنکھوں کے سامنے آپ کے خاندان کے نوجوان قربان ہو رہے ہیں وہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی کوئی ابتلاح ہو سکتی ہے اگر ہم اور آپ سچے ہیں تو پھر خدا فرماتا ہے پھر کہہ دیئے کہ میری جو نماز ہے میری جو قربانی ہے میری جو زندگی ہے میرا جو موت ہے وہ اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے تو محبت اور عشق کا سبق یہ بہت عرفہ و عالی ہے اور کامیاب ترین لوگ یہی ہیں روزے کے قیامت ایک ایسا معاملہ جو علماء سے سنا ہوگا کہ ابتلاح کا عالم ہوگا لوگ تکلیف میں ہوں گے پریشان ہوں گے گرمی اور تپشت عالم ہوگا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک گروہ ایسا ہوگا جو جو عرشق سائے تلے بیٹھا ہوگا اور وہ وہاں مسکرہ رہے ہوں گے خوش گپیاں لگا رہے ہوں گے فرشتہ حیران کہ بھئی ابھی تو حساب و کتاب بھی نہیں ہوا ہے یہ کون لوگ ہیں اور یہ یہ لوگ ساری دنیا پریشان ہیں اور یہ خوش ہیں یہ وہاں مسکرہ رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالی انہوں نے فرشتوں کو فرمائے گا کہ دیکھو ان کو کہیں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے یہ اس پر سوچئے گا ان کو کہیں کہ جنت کا دروازہ کھل گیا ہے جاؤ جنت کی طرف تو وہ جا کر ان کو بولیں گے فرشتے کہ تمہارے لئے جنت کا دروازہ کھل گیا ہے تم جنت کی طرف چلے جاؤ وہ پوچھیں گے کہ جنت کیا ہوتی ہے وہ پوچھیں گے جنت کیا ہوتی ہے بیشت ہم تو انگلیوں پر گنا سکتے ہیں آپ ایک ایک کسی سے میری ہم عمر سے یا نوجوان سے پوچھیں کہ جنت میں ہور غلمان انہار شہد دودھ اور سیب اور ہورنعین یہ ساری چیزیں ہمیں تو برزبان یاد ہیں ہم تو تھک 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 بتاتے ہیں وہ کہیں کہ جنت کیا ہوتی ہے تو وہ آ کر کہیں گے یا رب العالمین وہ کہہ رہے ہیں جنت کیا کیسی ہوتی کیا ہوتی ہم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو زبردستی لے جاؤ ان کو زبردستی لے جاؤ یہ سوچی گا اس بات پر اس پر غور کیجئے یہ صرف قصہ نہیں عرض کر رہا ہوں یہ ایک دل کی بات ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کو زبردستی لے جائے تو ایک صوفی فرماتا ہے کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ حکم سے ان کو زنجیروں سے باندھیں گے ہم نے یہ تو سنا ہے کہ زنجیروں سے باندھ کر جہنم کی طرف کھینچا جائے گا یہ تو ہم نے سنا ہے لیکن یہ عجیب بات ہے ان کو کھینچا جائے گا زنجیروں سے باندھ کر جنت کی طرف اللہ تعالیٰ فرمائے گا لے جاؤ لے جاؤ تو وہ فرشتے اپنی پوری طاقت لگا دیں گے ان کو ایک تل کے برابر بھی ہلا نہیں سکیں گے وہ کہاں بیٹے ہوئے ہیں اللہ کے سائے کے نیچے وہ کہاں بیٹے ہوئے ہیں ارش کے سائے کے نیچے ان کو ہلا نہیں سکیں گے وہ آ کر عرض کریں گے یا رب العالمین ایسے لوگ تو ہم نے دیکھ کے نہیں جتنی طاقت تُو نے ہمیں دی ہے ہم نے پورا حضور لگایا ان کو ہلا نہیں سکے اللہ تعالیٰ فرمائے تھا یہ تو بات میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا میرے اشاق کو دیکھو میرے ساتھ عشق کرنے والوں کو دیکھو میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ان کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کے کان میں جا کر یہ کہو کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے تو وہ جا کر فرشتے ان کے کان میں کہیں گے تم آکے پوچھ رہتے ہیں جنت کیا ہوتی ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں اللہ کا دیدار ہوگا وہ رکس کرتے ہوئے اٹھیں گے وہ ہستے ہوئے اٹھیں گے اور بھاگتے ہوئے اٹھیں گے اور جنت کی طرف جائیں گے کیوں جا رہے ہیں وہ کسی اور چیز کی خاص نہیں ہے جس کی ہمیں خاص ہوتی ہے وہ خدا کے دیدار کے لیے جا رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے ایک عشق والے کی جذبات کا عالم اس کی محبت کا عالم اگر ہم اور آپ زندگی کا مزا جاننا چاہتے ہیں تو اس محبت اور عشق کو اپنے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے تو یہ یہ دوستو یہ ایک یہ ایسا سلسلہ ہے جو ہزاروں میں سے لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتا ہے کیونکہ ہم تو چھوٹا سا بھی کام کرے یہاں بھی شاید ہم آئے ہیں بہت سارے مجھے سے یہ سوچ کر آئے ہوں گو میرا یہ کام ہو جائے گا مجھے مجھے یہ فائدہ ملے گا ہو سکتا ہے مجھے یہ یہ تو واقعہ جو ہے جو سنا ہوگا کہ جبل کو کاٹنا ہے جبل کو کاٹنا ہے دو حصوں میں باٹنا ہے ملے گا ایک پیسہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں ایک ٹکا بھی نہیں ملے گا اب کوئی اٹھائے گا تھوڑا اور شروع کرے گا جبل کو دو حصوں میں کاٹنا فرہات کی بات سنی ہے کہ وہ اپنے محبت میں اتنا مست تھا ایک شخص یہ واقعہ سنا ہے اتنا مست تھا کہ اس نے جبل کو اپنے ہسوڑے سے توڑ دیا تھا تو ایسے لوگ لاکھوں میں چند ایک ہوتے ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی ہم پر احسان کیا ہم نے اس کو بدلہ دے دیا لیکن صدیق اکبر حضرت ابو بکر نے جو ہمارے خدمت کی ہے ہم پر احسانات کی ہیں اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکے ہیں اور پھر امام غزالی فرماتے ہیں کہ اور صحابہ جو تھے حضرت ابو بکر سے عبادات میں نوافل میں سجود میں رکو میں روزو میں قلاوت میں اور ان ساری عبادات میں آگے ہو سکتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر ایک چیز میں ان سب صحابہ سے آگے تھا وہ تھی ان کی محبت ان کا عشق اس وجہ سے کوئی بھی صحابہ ان سے بازی نہیں لے جا سکا حضرت عمر فاروق کی بات آپ نے سنی ہے وہ کتنے بڑے شان والے ہیں ان نے کہا تھا کہ میں بازی لے جاؤں گا واقع علماء سے آپ نے سنا ہوگا لیکن وہ بھی وہ بھی حیران ہو گئے کہ ابو بکر کے ساتھ اسے بازی لے جانا مشکل ہے تو یہ ہے عشق وہ اس سلسلہ نقشبندیہ کی جو ابتداء ہے وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے اور اس میں بنیاد اس طریقت کا ہے ہی محبت پر جتنی محبت ہوگی اتنا فائدہ ہوگا ذکر کا فائدہ بھی تب ہوگا جب محبت ہوگی ورنہ تو برزبان تو اللہ اللہ در دلے تو گاو خر زبان پر تو اللہ کا نام ہے وہ دل میں کوئی اور محبت پالی ہوئی ہے تو وہ رومی صاحب فرماتے ہیں اس کا کیا فائدہ ہوگا وہ پھر فرماتے ہیں می روی بحر سجود سرب جمبد دل نہ جمبد اینچ سود مسجد کی طرف جا رہے ہو لیکن یاد رکھنا ہے نمازی سجدے رکو پر کر کے اتنی عمر تمہاری ہو گئی گھوٹنے جواب دے گئے نشان پڑ گئے لیکن یاد رکھنا تمہارا سر جھکتا رہا اور دل نہ جھکا کیا فائدہ خدا کے لیے میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں کبھی میرا دل جھکا ہے میں سجدے میں گیا ہوں اور میرا دل جھکا ہو آپ بھی پوچھیں اپنے آپ سے تو یہ سب سے بڑی اہم ترین چیز ہے تو دوستو اس چیز پر ہم اور آپ غروفکر کریں اور آخر میں ذکر کا طریقہ خواتین بھی ہاں سماعت فرما رہی ہیں آپ کے لیے اور سب مردوں کے لیے یہ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ یہاں انسان کا دل ہے اس دل میں توجہ رکھیں کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے چوبیس گھنٹے کے دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 یہ مشک کریں یہ خفی ذکر ہے یہ زبان سے ذکر جو ہم کرتے ہیں وہ اپنی جگہ ہوتا رہے لیکن اس کے لیے توجہ دل کی رفت کر رہا ہوگا عشق کی جو بات ہوتی ہے وہ بھی دل سے ہوتی ہے وہ اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے وہ ایک محبت کا جذبہ ہوتا ہے جو دل میں ایک موجزن ہو جاتا ہے باقی ساری چیزوں کو وہ خاکستر کر رہتا ہے وہی ایک جذبہ غالب آ جاتا ہے سب کا تو یہ بھی اللہ کا ذکر کلب سے کریں وہ توجہ دل میں رکھیں اللہ 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 اور مرشد کامل کے ساتھ نسبت اور تعلق قائم کریں کیونکہ یہ ذریعہ ہے حضور علیہ السلام کے فیض کو پانے کا جس طرح بات ہو رہی تھی صفحہ و مروہ کی ہم جب بھی جاتے ہیں ارکان ادا کرتے ہیں عمرہ کریں یا حج کریں تو صفحہ و مروہ پر ہم جاتے ہیں وہاں بھاگتے ہیں یا کچھ حصہ بھاگتے ہیں باقی حصہ ہم چلتے ہیں کیوں وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پیاری بندی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بالدہ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے وہاں پر دھونے لگائی تھی وہاں پر وہ چلی تھی تو وہ جو پتھر تھے وہاں لگے ہوئے پہاڑ تھے وہ اتنی عظمت والے ہو گئے کہ ہر انسان جو بھی حاجی ہو جو بھی ہو جب تک وہاں پر جائے گا نہیں نہ اس کا عمرہ پورا ہوگا نہ اس کا حج پورا ہوگا تو بزاہت تو وہ پتھر ہیں تو جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق کی تعلق میں آ جاتے ہیں وہ بھی خدا کی نشانی بن جاتے ہیں تو ان سے جب محبت ہماری پیدا ہو جائے تو پھر فیض ملتا ہے تو مرشد کامل سے منسبت ورابطہ قوی ہو اور دل میں اللہ کا ذکر اور مرشد کا تصور ایسے کریں جیسے مرشد کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ان کے سینے سے وہ فیض محمدی وہ نور روشنی میرے دل میں آ رہا ہے اور ہم سب نماز پابندی سے ادا کریں رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں زکاة ہم میں سے جس کسی پر واجب ہے وہ ادا کرے حج جس کسی پر فرض ہے ہم میں سے وہ حج ادا کرے اور باقی الحمدللہ جس طرح ہمارے نوجوان یہاں باہامی محافل مناقض کرتے ہیں ڈربی کے دوست ہیں چلاو کے ہیں یہ محافل بہت ضروری ہے جب بھی اپنے اس ذکر والے دوست کو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو وہ مرشد کی یاد آ جائے گی وہ فیض محسوس ہوگا وہ محبت محسوس ہوگی وہ تعلق محسوس ہوگا اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ رہو تو دنیا کے کام کریں اور خوب محنت کریں خوب آگے بڑھیں ہمارے نوجوان ان سے توقع ہے کہ آلہ تعلیم حاصل کریں بہترین ہنر سے آراستہ و پیراستہ ہو بہترین بزنس سیکھیں اور وہ ترقی کریں وہ آگے بڑھیں ہمارے اس سوسائٹی کو ہمارے اس کمیونٹی کو اور اچھے سے اچھا بنا کر دکھائیں یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے سامنے ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ہم اور آپ کو توفیق عطا فرمائے جو خواتین وہ مرد یہاں تشریف فرما ہے آپ سب کی حاضری قبول ہو یہ گفتگو جو میں نے عرض کی ہے وہ ایک سوچنے کے لیے ایک دعوت ہے آپ ان پر سوچئے گا غور کیجئے گا ہو سکتا ہے اس میں کوئی کمیونٹی بیشی ہو تو وہ معاف کر دیجئے گا جو کام کی چیز ہو اس پر سوچئے گا ممکن ہے آپ اس کو اور بہتر طریقے سے سمجھ سکے اور بیان کر سکے ہم سب تو اللہ تعالیٰ توفیق ذکر کی عطا فرمایا مراقبہ کریں ختم شریف پڑھ کر کچھ ٹائم بیٹھ کر مراقبہ کیا کریں اور مراقبہ میں آنکھیں بند کر کے محبت دے کر بڑی خوشی ہوئی کافی عرصے کے بعد گزشت مطبع آنا ہوا تھا آج یہاں مسجد میں حاضری ہوئی جنام امام صاحب مسجدی کے کمیٹی کے عراقین و ممبران ان سب کے میں شکور ہیں اور دعا ہے کہ مسجد آباد اور شاد رہے اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اور نماز یہاں ہوتی رہیں آپ سب کا بہت شکریہ مہربان